خداوند کی تعریف ہو آج کے اس خوبصورت دن کے لیے جس میں خداوند نے ہمیں یہ موقع فراہم کیا کہ ہم اس کی بارگاہوں میں حاضر ہو سکیں اور میں چاہوں گا کہ ہم کچھ دیر کے لیے خداوند کے کلام پر گوھر کریں زبور چھپن یہ دعوت کا ایک خوبصورت مضمور ہے اس کی آیت نمبر چار خداوند کے کلام میں لکھا ہے میرا فخر خدا پر اور اس کے کلام پر ہے میرا توقع خدا پر ہے میں ڈرنے کا نہیں بشر میرا کیا کر سکتا ہے دعوت کہتا ہے میرا فخر خدا پر ہے کس پر ہے جی خدا پر ہے فخر ایک ایسی چیز ہے جو انسان کو تباہ کر دیتی فن کا فخر خوبصورتی کا فخر دولت کا فخر گھر بار کا فخر بنگلہ گاڑیاں بزنس سٹیٹس اچھی نوکری قابل بچے یہ ساری چیزیں انسان میں فخر پیدا کر دی اور یہ وہ فخر ہے جو خدا کی طرف سے نہیں دعوت کہتا ہے کہ مجھے اگر کسی چیز پر فخر ہے تو وہ خدا پر ہے آمین ہمیں کسی چیز پر فخر کرنے کی ضرورت ہی نہیں کیونکہ جو کچھ یہ ہم دیکھ رہے ہیں یا ہماری زندگی میں جو کچھ بھی ہے اس کا ایک پرسنٹ بھی ہماری طرف سے نہیں اس سب خدا کی مربانی ہے خدا کی طرف سے ہے تو دعوت یہ بھید جانتا تھا اس نے کہا میرا فخر خداوند پر ہے میں خدا پر فخر کرتا ہوں کہ اس نے مجھے اس قابل کیا دعوت تو بھیڑ بکریاں چراتا تھا اور اس کا باپ بھی اس کو اتنی رسپیکٹ نہیں دیتا تھا بائبل مقدس میں لکھا ہے جب یسی کے گھر میں سیمول آتا ہے تو وہ اپنے ان بیٹوں کو جو بڑے خوبصورت ہوتے ہیں قد کارڈ کے بڑے جوان ہوتے ہیں تلوار چلانے میں ماہر ہوتے ہیں اور اور دوسری چیزوں میں وہ بڑے ماہر ہوتے ہیں تو یسی بڑے فخر سے اپنے ان بچوں کو سیمول نبی کے سامنے لاتا ہے کہ شاید ان میں سے کوئی اسرائیل کہانے والا بادشاہ ہوگا سیمول جب پہلے بیٹے کو دیکھتا ہے وہ کہندہ بھی بڑا سونہ مونڈا ہے بڑا جوان ہے طاقتور وہ اس کو مسا کرنے لگتا خدا کہتا نہیں یہ وہ شخص نہیں ہے جسے میں نے اپنے حضور چونہ ہے کہ وہ اسرائیل کا بادشاہ ہو دوسرا بھی ریجیکٹ تیجرا بھی ریجیکٹ چوتھا بھی ریجیکٹ سارے ہی ریجیکٹ تو سیمول کہتا کہ خدا نے بھیجا تو مجھے یسی کے گھر میں تھا میں تو صحیح جگہ پہ آیا ہوں لیکن اس نے سارے بچے دکھایا خدا کہندہ آنا چوئے کبھی نہیں مسئلہ کیا ہے اس نے کہا کیا تیرا کوئی اور بیٹا بھی ہے اس نے کہا ہاں جی ایک اور بھی ہے وہ بھیڑ بکریے چرانے گیا خدا نے سیمول سے کہا اس کو کیا اس کو بھلا کیونکہ وہ اسرائیل کا بادشاہ جس پر اس کا باپ جن بچوں پر اس کا باپ فخر کر رہا تھا خدا نے ان کو قبول نہیں کیا ان کو بادشاہ ہونے کے لئے نہیں چونا جو اس کی نظر میں ریجیکٹڈ تھا وہ خدا کی نظر میں قابل قبول تھا اور خدا نے دعوت کے لئے کہا یہ شخص میرے دل کے موفق آمین تو دعوت اسی لئے کہتا ہے مجھے تو فخر خدا پہ ہے میرا تو باپ بھی مجھ میں فخر نہیں کرتا تھا لیکن یہ خدا کی مہربانی تھی کہ اس نے مجھے اسرائیل کا پیشوہ بنا دیا اسرائیل کا بادشاہ بنا دیا تو میری اور آپ کی زندگی کے اندر جب کامیابیاں آتی ہیں میری اور آپ کی زندگی میں جب خدا خوش بختی لے کر آتا ہے روپے پیسے کی برکت لے کر آتا ہے صحت سلامتی لے کر آتا ہے ہمیں اپنے بچوں کی خوشیاں دکھاتا ہے تو ہمیں خدا ان پر فخر کرنا چاہیے بہت سے لوگ جب ان سے ملا جاتا ہے تو وہ اپنی بڑکیں مارتے ہیں بڑی بڑی باتیں کرتے ہیں میں جی تیس سال میند کیتی جی میں بڑا کام کیتا جی میں جی کیتا مہ جی کیتا تو میں نے اسے کہا انکل جی کرتا خدا نوکری ہی نہ دے دا کہت اسی تیس سال جی کی کر لے نا ریٹائرمنٹ ہی نہ تھا مل دی تھا بچے کتوں بھی آنے سا تو فخر تو خدا پر ہے دعوت کو اس چیز کا پتہ ہے میرا فخر خدا پر اور اس کے کلام پر ہے ایک چیز خدا پر اور دوسرا اس کے کلام پر کیونکہ خدا کے کلام پر فخر کرنے کی وجہ کیا ہے اسے پتا کہ خدا کا کلام سچا ہے خدا کا کلام اٹل ہے تو بہت سے لوگیں کہتے ہیں کہ خدا کے کلام کا ایک نکتہ بھی کائنات سے زیادہ پاور فل ہے کیونکہ یہ اپنی جگہ پر قائم رہے گا کائنات ادھر کی دور ہو جائے گی اور ہم دیکھتے ہیں کہ بہت کچھ کائنات میں ہوتا ہے ستارے ٹوٹ کے گر جاتے ہیں کئی ستارے مر جاتے ہیں مر جانے سے مراد یہ ہے کہ ان کی گیسیں ختم ہو جاتی ہیں اور وہ بلیک ہول بن جاتے ہیں ان کے اندر سے روشنی ختم ہو جاتی ہے وہ ایک بلیک دھبا بن جاتے ہیں اور پھر وہ چیزوں کو کشی سے سکل سے اپنی طرف کھینچ لیتے ہیں وہ مردہ ہو جاتے ہیں ان کو کہتے ہیں دیڈ سٹارز تو دنیا کے اندر ہر ایک چیز بدل سکتی لیکن خدا کا کلام نہیں بدل سکتا بہت سے خوبصورت لوگ بہت سے ایکٹر جن کو لوگ فولو کرتے ہیں اور کچھ سالوں کے بعد ان کے موں میں دانت بھی نہیں ہوتے وہ ہی بندے جنہ دیا تصویران دواران تے لگیاں دیا بدل جاتا ہے سب کچھ موسم بدل جاتے ہیں حالات بدل جاتے ہیں زندگیاں بدل جاتی ہیں گھرانے بدل جاتے ہیں انسان کی سوچ بدل جاتی ہے لیکن خدا کا کلام قائم رہتا ہے حالیلویہ سو یہ کیسے فخر کی بات ہے دعوت نے وہ چیزیں چونی ہیں دعوت کا تجربہ ایسا خدا کے ساتھ جتنی زیادہ کسی کی ریاست ہوگی اس کا گلہ بتائے گا اس کے ہاتھ بتائیں گے کہ اس نے کتنی ریاست کی ہے اس کو یہ بتانے کی ضرورت نہیں کہ میں چار گھنٹے ریاست کرتا ہوں میں آواز لگاتا ہوں میں ایک سور پہ کھڑا رہتا ہوں یا میں اتنی دیر تبلہ بجاتا ہوں اس کا ہاتھ بتاتا ہے اس کا گلہ بتاتا ہے اسی طرح جس شخص کی خدا کے ساتھ رفاقت ہے اس کی باتیں بتاتی ہیں کہ وہ خدا کے ساتھ کتنا گہرا ہے اور دعوت کی باتیں بتاتی ہیں کہ اس نے خدا کے ساتھ سال و سال گزارے ہیں اور وہ خدا کے ساتھ وفادار رہا ہے اس نے کہا میرا فقر خدا پر ہے اور اس کے کلام پر ہے اور دوسری بات میرا توقل خدا پر ہے کسی بندے پر بھی اس کا توقل نہیں وہ اپنے بھائی کو نہیں دیکھتا وہ اپنے باپ کو نہیں دیکھتا کئی بار ہم اپنے عزیز رشتہ داروں پر توقل لگا لیتے ہیں بہت سے لوگ ہم سے دعا کرواتے ہیں کہ پائش صاحب دعا کرے آجے میری جڑی پہنبار ہے نا خدا ہوتا دیل نرم کرے تاکہ ہزارا کچھ پیجے توقل ان کا کہاں پر ہے کینیڈا امریکہ اور پھر انہیں بھی پتا چل جاتا ہے کہ ماسی رہا فون آ رہے ہو بی بی چوک دی نہیں انہوں پتا نہیں دعوت کا توقل خدا پر ہے اس کا توقل کسی انسان پر نہیں ہے وہ یہ جانتا ہے کہ انسان سے بشر سے تقاضی کروں گا تو وہ مجھ سے ریکویسٹی کرے گا کہ سوری سرمیانی کر سکتا لیکن جب آپ خدا سے مانگیں گے خدا کبھی نہیں کہتا کہ پتر کال لائیں آجے میرے کو پیسے نہیں ایسا کبھی نہیں ہوا جب آپ خدا پر تو وقل کریں گے خدا آپ کو اس کا سو فیصد عجر دے گا خدا کبھی شرمندہ نہیں ہونے دیتا جن لوگوں کی نگاہ انسانوں کی جے پر ہے وہ شرمندہ رہتے ہیں وہ بیزت بھی ہوتے ہیں فیملی میں ہمارے یہ بھی ایک بڑا ٹرینڈ ہے دینا بھی کسے نقوج نہیں تو وہ دی گال بھی پھلا دیں کہندہ یارو فلانا یاسی گال پیسے منگل یہاں تو اس کو دے دی ہوتے پیسے پھر تو بات بھی تھی دیتے بھی نہیں لیکن تمہار دیتا پورے قرآن ہے کہندہ یارو بڑا تنگی آجی گال لوگوں کو اپنی مصیبتیں اور پریشانی ہیں بتانے کا نقصان یہ ہوتا ہے کہ لوگ آپ کی مدد بھی نہیں کرتے اور لوگ آپ کو بدنام بھی کر دیتے ہیں خدا آپ کی مدد بھی کر دیتا اور آپ کے راز کو راز رہنے دیتا ہے خدا پر توقع کرنے کا یہ فائدہ ہے آپ اپنی کوئی بھی بات خدا کو بتائیں خدا اس کو لیک آؤٹ نہیں کرے گا آپ اپنی کسی قریبی سے لیکو بتائیں کسے نہ گال نہ کریں پھر ایک کیمے ہو ساکتا کہ وہ گال نہ کرے انہیں ٹھیک بھی ترینہ ورنہ تبیت خراب ہو جائے گی اور وہ پریشان ہو جائے گی کہ میں گال لگے ایک پچاما تھا کیمے پچاما تو کوئی بانہ لبے گی وہ جائے گی جا کے دس دے گی انہوں بھی آئی کہے گی تو اگے دسی نہ وہ کہے گی نہ ہاں میں آگے تری گال کری کیتی میرا فقر خدا پر اور اس کے کلام پر ہے میرا توقع خدا پر میں ڈرنے کا نہیں کیا بات جس کا توقع خدا پر ہے اس کو کسی بات کا خوف نہیں خواہ اس کے خلاف سلاب ہو خواہ اس کے خلاف طفان ہو خواہ اس کے خلاف تپالی ہو وبا ہو بیماری ہو مرض ہو کوئی بھی چیز ہو وہ ڈرتا نہیں کیونکہ اس سے پتا ہے کہ میرا توقع خدا پر ہے اور میرا خدا مجھے چھوڑانے پر قادر ہے بہت بہت سی مشکلات زندگیوں میں آتی ہیں لیکن وہ لوگ جو خدا پر توقع کرتے ہیں ٹرسٹ کرتے ہیں خدا انہیں نکال لیتا ہے خدا نے سرفراز کرتا ہے لیکن وہ لوگ جن کا توقع انسانوں پر ہے وہ زمین بوس ہو جاتے ہیں ریت کی دیوار کی طرح گر جاتے ہیں خدا چاہتا ہے کہ ہم اس پر توقع کریں دعوت ہمیں یہ سکھاتا ہے اس زبور کے اندر وہ ہمیں یہ بھیج سکھاتا ہے کہ اگر فخر کرنا ہے خدا پر فخر کرو اگر فخر کرنا ہے خدا کے کلام پر فخر کرو کہ خدا کا کلام لا تبدیل ہے جب آپ بائبل مقدس کو پڑھتے ہیں تو اس کو بڑے فخر سے پڑھا کریں بے دلی سے بجے دل سے نہ پڑھا کریں یہ کوئی خبار نہیں ہے یہ کوئی ڈائجسٹ نہیں ہے یہ کوئی رسالہ نہیں ہے یہ زندگی کی باتیں ہیں یہ خدا کے موز سے نکلا ہوا کلام ہیں اور یہ جس زندگی میں بھی چلا جاتا اس کی زندگی بدل دیتا ہے اس کے حالات بدل گئے سادو سندر سنگھ سکھ مذہب سے کنورٹ ہو کر مسیح کی طرف آیا اور پچیس سال کی عمر میں وہ پوری دنیا کے اندر مشہور ہو چکا تھا نہ ووٹسیپ تھا نہ فیس بک تھا نہ ٹویٹر تھا نہ یوٹیوب تھا نہ ہی کوئی دنیا کے اندر ویب سائٹ تھی نہ انٹرنیٹ تھا نہ ٹیلی فون ہر گھر میں تھا لیکن سادو سندر سنگھ مشہور تھا کیونکہ خدا نے اس کے وسیلے سے جو کام کیے تھے وہ سینہ بہ سینہ پوری دنیا کے اندر پھیل گئے کسی پہ ہاتھ رکھا وہ شفاہ پا گیا کسی کو خدا کا کلام سنایا وہ اس کے دل کے اندر ہی بیٹھ گئے اور وہ لوگ چلتا پھرتا خط بن گئے خدا استعمال کرتا ہوں ان لوگوں کو جو اس کے کلام پر فکر کرتے ہیں میرا یہ سوال ہے آپ سے یہاں پر بہت سے نوجوان ہیں بہت سے بزرگ ہیں ہم خدا کے کلام کے ساتھ کتنا وقت گزارتے ہیں میں نوجوانوں سے جب بھی پوچھتا ہوں کہ آپ نے کنا کلام پڑھ دے میں گئے جو ہشتا ہوں ہسن نہیں کیا پوچھتا ہوں نے کلام کنا پڑھنا ہسن نہیں کلام ہسن نہیں کلام ہسن نہیں کلام ہسن نہیں کلام ایک بھائی مجھا کہتا میں بچے ہیں کہ میڈم میں ان پڑھا ایک سوال نہیں سکتا ہوں کیونکہ میڈم کلائے نہیں سا بچوں بچوں کو ڈالے بچے صور پر بچے ہیں میں میڈم ہیں کئی لوگ نے مسیح آکے بھی اس سبک سکھے آیا کہ جی منہوں تیری پڑھنا ہی نہیں آندا میں کہا سر جی ان کےڑا ہو وقتیں جدہ تسی کہو گے سان پڑھنا نہیں آندا ایم پی تھری بائبل یوٹیوب سے ڈاؤنلوڈ کریں جیسے گانے سنتے ہیں ویسے ہی وہ سن لیں انپڑھ بندے کے آج جی یہ ہے کہ اسے زبانی چیزیں یاد ہو جاتی ہیں پڑھا لکھا بندہ تو دیکھنے پر اقتفاہ کرتا ہے کہ یار یہ فلانی جگہ پر لکھا ہے اس کے سامنے ڈائری آئے گی تو وہ کہا سکتا ہے یا وہ بودھ سکتا ہے لیکن جس بندے کے پاس تعلیم نہیں ہے اس کے پاس ذہن بڑھا چاہا ہے وہ ایک رفعہ سن لنگا اور یاد کر لنگا تو پڑھا لکھا بندہ جب خدا کا کلام پڑھتا ہے اس کو بھول بھی جاتا ہے کیونکہ وہ سوچتا کہ میں دوبارہ پڑھ لوں گا لیکن جس بندے کے پاس تعلیم نہیں پڑھا لکھا نہیں جب وہ سنتا ہے تو اس کو اپنے ذہن میں یاد کر لکھا میں گاؤں میں گیا تو وہاں پر ایک بہت بزرگ ماں جی سے ملاقات ہوئی قریب پر کوئی اسی کو سال کے قریب ان کے عمر تھی تو میں اپنی طرف سے بڑا گیا بند کے میں کہا ماں جی میں تھا نو کلام سنا ہوا کہن دی پتر کتھو سننا تو میں کہا ماں جی تُسی پڑھے لکھے ہو کہن دی نہیں میں تھے چٹی ان پڑھا تو میں کہا جی تُسی کی میں پھر ایساری بائبل دے بارے کہہ رہے ہوں کہ میں کتھو تو میں نے کو پوچھنا چاہنا ہے کہن دی بیٹا ہوں میں لے دے جننے بھی سکول دے بچے جان دے رہے نا میں کسی نو سادلہ نہیں آدھر آپ اتھر آدھر آتھو دے منو پڑھ کے دے سی وہ بچوں کو بھی عادت پڑھ کے کلام پڑھنے کی اور اس امہ جی کو کلام یاد ہو گیا ساڑے کو دے آج باہر نہیں باہر نہیں جی ایسی نہیں سی آنڈی بیجین نہیں سی آنڈی میری خالہ آگئی سی ایسی فلانی جگہ چلے گئے ساں اینجو ہو گیا ایسی انجو ہو گیا بہانے بہت ہیں جس بندے نے کچھ کرنا نہ ہو اس کے بعد بہانے بڑھیں جس بندے نے کرنا ہو جو بہانا کوئی مکتبہ اس کا دستور نرالہ دیکھا اس کو چھٹی نہ ملی جس نے سبق یاد کیا جن نے محبت کر لے ہی خدا نہ لو دے گلتے پھر بہانا کوئی نہیں جس کا دل خدا سے نہیں لگا اس کے بعد بہانے بہانے جس کا دل خدا سے لگ گیا وہ کہتا ہے می ہوئے نیری ہوئے تفاان ہوئے میں کوئی نہیں روک سکتا میں خدا دے کر جانا ہے میں خدا دے کلام پڑنا ہے میں نے دعا کرنی ہے میں نے اسے سجدہ کرنا ہے میں نے اس کی پرستش کرنی ہے چاہے میرا گلہ بند ہے چاہے کھولا ہے چاہے میرے جسم کا کوئی عضب ہے یا نہیں ہے میں خدا کی پرستش کروں گا میں خدا کی ستائش کروں گا وہ ہی ایسا کرے گا جس پر یہ بھید کھول جائے گا میں خدا پر فخر کروں گا میں خدا کے کلام پر فخر کرتا ہوں میں خدا پر توقل کرتا ہوں اور پھر وہ کہتا ہے میں ڈرنے کا نہیں جس کے دل میں خدا کا کلام ہے جس کا توقل خدا پر ہے اس کے لیے خوف کی کوئی خبر نہیں لیکن جس کے اندر خدا کا کلام نہیں وہ صبح دوپیر اٹھتے بیٹھتے خوف زدہ ہی رہتا ہے ایک بندہ کہاں دا پائیسد دعا کرو اب دل کبران دارہ رہاں دا میں کہاں کلام پڑھے آ کرو تاکہ تاڑا دل مضبوط ہوئے تاڑا دل نو تو سلی ملے کلام مضبوط کا آتا ہے جس بندے دل چلے کلام کوئی نہیں خبران سوندہ سارا دن تفسریں سوندہ انہیں تو فکر مند ہو نہیں ڈالر مہنگا ہو گیا چینی مہنگی ہو گئی آٹا مہنگا ہو گیا فلانی جگہ تھے بام پارٹ گیا فلانی جگہ تھے چور ڈاکہ مار کے نکل گئے انج ہو گیا انج ہو گیا موٹر سیکل کھو گے لیا گیا موبائل کھو لیا بوری خبریں خوزتہ کرنے والی خبریں لیکن جو بندہ کلام پڑھتا اس کے اندر تسلیح ہے اس کے اندر شادمانی ہے اس کے اندر بلیسنگ ہے تو میں آپ کو بھارنا چاہوں گا وہ بہن بھائی جو پڑھ سکتے ہیں ڈیلی بائبل پڑھیں جو نہیں پڑھ سکتے ان کو بھی سنائیں لوگوں کہ آؤ جی آج میں تاں بائبل پڑھ کے سنانے ہی آج میں دا نوکی سے دی چوگلی نہیں کرنی آج میں دا نوکی سے دی چوگلی نہیں کرنی میں آج دا نوک کلام سنانے اور جب آپ کسی کو کلام سنائیں گے اس پر فضل ہوگا وہ برکت پائے گا اور پھر آگے لکھا ہے بشر میرا کیا کر سکتا ہے جس کا فخر خدا پر ہے جس کا فخر خدا کے کلام پر ہے جس کا توقل خدا پر ہے جو کسی سے ڈرتا نہیں اس کا کسی نے کیا بگاڑنا ہے آج انسانوں کے ذہن میں بڑے بڑے خوف ہیں بڑے بڑے خوف ہیں ترہ ترہ کے خوف ہیں میں کسی سے ایک دفعہ کلام سنا آگے نکلا تو رات بڑی ہو گئی کہہ دے پائی صاحب اسی ہاتھ ہی روک جو باس بوس کوئی نہیں دا نو لبنی میں کہا یار میں سویرے ڈیوٹی تے جانا تھا اڈی میر بانی میں اتھے اڈے تے چھڑڑا لو جی وہ مجھے اڈے پر واقعی چھوڑایا ایک لڑکا وہ کافی دیر کھڑا رہا کہہ دا پائی صاحب واپس چلی باس کوئی نہیں جانا میں کہا یار کوئی گال نہیں تو جا وہ لڑکا چلا گیا میں وہاں پہ اڈے پہ بیٹھا ہوا اور ایک شخص تھا وہ ٹی سٹال تھا اس کا اور پاند کی اس کی دکان تھی وہ بھی بند کر رہا تھا کہہ دا بہو جی تُس ہی کتھے آگئے اتھے کوئی چکر نہیں جانا لفٹ کسی نے دیتی 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 کہا نگڑی نہیں لبنی ہے میں کہا کوئی گال نہیں یار خدا آتے ہیں میں دعا کیتی پولس دیکھ ڈالا آگئے میں کہا لہویا چکن کے منہ وہ آگئے میں دعا کیتی میں کہا خدا ہوند ہے ہوئی کوئی وسیل ہے لو جیو کہندے ہیں ہاں بھئی جوان کون ہے بھئی میں باہر نکلے ہیں میں کہا جی میں پادنی ہاں میں کلام سناڑا ہے اوہ بیٹھا بیٹھا سرکار کدھر جانا جی میں کہا جی لور جڑا کندہ سی بھی اتھے چلیں کلمہ چونگ لائے اور اس نے دعا بھی کروائی ایک نے عدیہ بھی دیتا دو سر پر میرا پیسہ کوئی نہیں لگا در کس چیز دا دعوت کہتا خواہ موت کے سائے کی وادی میں سے میرا موت کے سائے کی وادی ایسی ایسی تلخ اس کو تجربے ہوئے جب موت اس کے سامنے تھی تو وہ کہتا خواہ موت کے سائے کی وادی میں سے میرا گزر ہو میں کسی بلا سے نہیں ڈروں گا کیونکہ تو میرے ساتھ دلیری کی وجہ کیا کہ خدا میرے نہ لے جس کو یہ پتا کہ خدا میرے نہ لے ستہی خیران موت آجائے طفان آجائے چکڑ آجائے کچھ بھی ہو جائے وہ بندہ ٹھل رہند ہے قائم رہند ہے ایدہ جو بیٹا خدا کل گیا ہے سرنویسی تا بہت دوکھ سی اس بچے انہوں خدا نے اپنے کل بلایا اوہ دلیسی دواماں بھی کیتے ہیں اے موت دیس سائے دی وادی چو لنگے ہے وہ آسان وقت نہیں سی وہ بڑا کڑا وقت سی یا دی میسیز لے یادے لے پورے خاندان لے وہ ایک مشکل دور سی لیکن خدا نے انہوں رچو کڑیا خدا نے انہوں قائم رکھیا ایتاڑ سامنے بیٹھے میرے ماں پہ وہ مار گئے میں سوچنا سا ہوں یار میں رکی بنے گا میری ماں بھی مار گئی لیکن وہ ہمیں پسپا نہیں ہونے دیتا وہ ہمارے ایمان کو کھڑا رکھتا ہے زندگی ختم نہیں ہوتی جو خدا کے ساتھ ہیں ان کے لئے بہار ہے بائبل مقدس میں لکھا ہے رات کو چاہے رونا پڑے لیکن صبح کو خوشی کی نوبت آتی ہے تو خدا اگر ہماری آنکھوں میں آنسو لاتا ہے تو یہ بھی بائبل مقدس میں لکھا ہے کہ وہ ہماری آنکھوں کے سب آنسو پوچھ لے گا وہاں نہ رونا ہوگا دانتوں کا پیسنا ہوگا نہ وہاں پر رنج ہے نہ وہاں پر ماتم ہے اور ہمیں فخر کرنا چاہیے خدا پر جو اس قدر وفادار ہے اس قدر مہربان ہے اس قدر محبت سے بھرا ہوا ہے کہ وہ ہماری زندگی کے ہر ایک موڑ میں ہمارے ساتھ ہے صدرک میسک اور عبد نجو آگ کی بھٹی میں بعد میں پھینکے گئے الاہ زیادہ پہلے وہاں پہ بیٹھا ہوا تھا یہ نہیں ہے کہ جب وہ آگ کی بھٹی میں پھینکے گئے تو الاہ زیادہ پہلے ہی وہاں پہ تھا دانیل کو جب شیروں کی ماند میں پھینکا گیا تو فرشتے پہلے ہی ان کے مو بند کر کے بیٹھے گئے ورنہ اس کو ہڑپ کر جاتے ایک منٹ میں جب اس کو نیچے پھینکا گیا دانیل رول ہو کے نیچے گیا شیرہ نے انہوں دیکھیا انہوں نے شیرہ نے دیکھیا بس دے دے ہی رہے کچھ کار نہیں سکے شیر جات کے اوہ خونخار شیر سنجھے کئی ہفتے ہیں تو پکھے ہم دے سا جس بندے کو پھینکا جاتا تھا اس کو ایک منٹ میں صفحہ چٹ کر دیتے لیکن خدا نے لکھا اپنے فرشتوں کو بھیج کر شیروں کے مو بند کر دی اس سے پہلے کہ میں اور آپ کسی مشکل میں جائیں خدا نے پہلے ہی سے ایک دروازہ رکھا ہے جس سے وہ ہمیں باہر نکال دے گا آمین آئیے ہم بھی دعوت کی طرح خدا ہم پر فخر کریں آئیے ہم اپنی آنکھوں کو بند کریں اور اس خدا پر کچھ دیر کے لیے نگاہ لگائیں جس نے ہمیں مشکلوں میں سے گزارا تاکہ وہ ہمیں تا سکے تاکہ وہ ہمیں خالص کر سکے کندن کی طرح خالص کر سکے ہماری زندگی میں مشکلات کو وہ آنے دیتا ہے تاکہ ہم اور بھی ایمان میں مضبوط ہو جائیں ہم خدا کو اور بھی قریب سے جان سکیں ایوب کے جب بچے نہ رہے تو اس نے بڑے فخر سے کہا خداوند نے دیا خداوند نے لیا خداوند کا نام مبارک ہم اس بات کے لیے خداوند کی شکر گزاری کر سکتے ہیں کہ اس نے اپنے بیٹے کو زمین پر بھیجا تاکہ وہ میرے لیے آپ کے لیے اس دنیا کے اندر بسنے والے لوگوں کے لیے اپنا خون بھایا تاکہ جو کوئی اس پر ایمان لائے حلاق نہ ہو بلکہ ہمیشہ کی زندگی پائے آج کے اس دن کے لیے ہم شکر گزاری کرتے ہیں